موسیقی 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 رہے سے نظر آ رہا ہے بہت سارے بگوگز ہیں بڑے کچھ اپسٹس بھی ہوئے ہیں اور کچھ بڑے سرپرائزنگ قسم کی جو ہے خطوحات بھی حاصل ہوئی ہیں تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے ٹرینڈ بڑے سجیسٹیو ہو گئے ہیں 265 اوپر آل پروینشل ریزرٹس ہیں جو ہمارے سامنے میں اور 120 نیشنل اسیملی کے ریزرٹس ہیں جو کہ بابر یاکوک صاحب نے اپنی ابھی کی جو حالیہ پریس ٹاک ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سامنے ریزر ہو چکے ہیں اور تقریباً کوئی 82% ریزرٹس 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 ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیکن جو آروز ہیں انہوں نے انہوں نے اپنے طور پر جو کی ہیں وہ 90 سیسٹ ہیں اور ایک اور بات کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی داتیر آئی ہے کہ پچپن تیسٹ کے قریب ٹرین آؤٹ ہے جو انہوں نے بھی تب اس کا انیلیسیس کیا ہے اور اس میں خواتین کا ٹرن آؤٹ بھی اچھا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اشارت رکھی تھی کہ دس سیسٹ جو بھی پرپنٹیج ہوگی کسی بھی پولنگ سیشن پہ کاسٹ کیے ان میں سے دس سیسٹ سیمیل ووٹس ہوں گے تب ہی ان کے جو ریزرٹس ہیں اس پرٹیکلر پولنگ سیشن کے مانے جائیں گے یہ بڑا اچھا ایک فیکٹر کا جنہوں نے خواتین کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے کہ ان کو پہلے جو روکتے تھے وہی ان کو بولیں کہ جی آئے ووٹ دے دیں بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آسیم رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تجزیہ تبخراہ شامل رہے گا پورے تو آؤٹ اس دسکشن کے رانا صاحب بہت شکریہ بریگیڈیا ریٹائر ڈساک احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیا صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا پرحین سردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں سردار صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے اور ابھی بھی آپ سے ہم لوگ مستفید ہوں گے اس تجزیہ کے حوالے سے شکریہ شامل صاحب آپ صاحب ہمارے اپنے نمائندے پاکستان ٹیلیویزن کے ہمارے ساتھ ہیں کل زبردست انٹرویو کیا شیخ رشید احمد صاحب کا ہم نے کافی اس کو دیکھا میرا بھی اتفاق ہوا تھا ہے شیخ رشید ہم لوگ کافی جی ہمارا اتفاق رہے گا اور اس نوٹ پہ ماز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سائن لینگویج انٹرویٹ کر کے بتائیں گے شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ ماز آپ کا بھی بہت شکریہ اور بقاعدہ آغاز کرتے پہ آسیم رانت آپ کیسے بگ رہے ہیں آپ کو ریزرٹس اور کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کوئی کلیرٹی ہے نہیں باقی ہے مرکلز اور کیتی میں جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور سنجھ میں اور جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ سیکنڈ پوزیشن جا رہی ہے اس کی اور بلوچستان میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور باپ اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ انہی جو صورتحال ہے وہ ساتھ میں آ رہی ہے اسی طرح سنجھ میں جو لیڈ کر رہی ہے وہ پپس پارٹی ہے صادق شریعت اس کو مل چکی ہے تو مرکلز اور جو کیتی ہے یہاں پہ تیجے لگ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے ساتھ پاکسن طریقے انصلافہ بہت کھائی ہے بہت بہت بھی بنایے گئے پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پنجاب بڑا ایپورٹنٹ ہے اور ابھی جو صورتحال چاہ رہی ہے وہ جو بھی آن ایڈ حد میں جو نتائج ہیں اس میں ایک سو باتیس کے قریب جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہیں اور ایک سو بائس کے قریب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو ہیں وہ سیٹس ہیں تو انڈیپینڈنٹ بھی جو پنجاب میں ہیں اس کو اس کی جو بڑی قداد ہے ہمیں حل 18 کے قریب ہیں بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور باقی جو پی ایم ایٹیو پی ایم ایٹیو اور دیگر جو ہے لیکن ابھی بھی جو ہے پی ٹی ایٹی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے اس بقاہ سے بڑا ہے جو پنجاب کی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے مرکز میں حکومت ایک جماعت کی اور کسی دوسری جماعت کی پنجاب میں تو ایک سٹیل میٹ کا ایسا پیکٹر آ جاتا ہے جو پچھلے ہم نے کچھ عصے میں دیکھا بھی کہ چنکلز پارٹی اور نون لین تو اور یہ بھی تریڈیشنلی دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسی کے ساتھ جاتے ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہو زیادہ تر فرینڈ یہ دیکھنے میں آئے ماظرین میں تو آپ کے ساتھ میں پی ٹی آئی کے چانسز برائٹ ہیں کہ وہ پنجاب میں بھی حکومت بنا سکے اگر مرکز میں اس کی حکومت بنتی ہے دیکھیں اگر مچورلی بیہیو کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ یہی پر امپورٹن فیکٹر آتا ہے آپ کو یاد ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کی پی میں بند رکھتی تو ہم نے کریڈٹ دیا تھا پیمل نواز کو کہ انہاں مچورلی بیہیو کیا ہے اور انہیں اس پارٹی کو جس کی سمپل مجورٹی اس وقت انہوں نے ساتھ جماعت اسلامی کو ملایا اور پھر کی پی میں حکومت یہی چیز اگر یہاں کی جاتی ہے کہ مچورلی بیہیٹ کیا جاتا ہے وہ پارٹی جو کہ مرکز میں بن رہی ہے اسی کو اگر اپرچونٹی دی جاتی ہے تو وہ جو مٹاگہ وار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پرانا جس کا ذکر کر رہے تھے لیکن سر اس پر فرص نہیں آگیا کہ اگر پی ایم ایل ایم کی سیٹیں زیادہ ہیں پنجاب اسمبلی میں تو اصولاً تو اس فارمولے کے تحجاب آپ کہہ رہے ہیں پھر تو پی ایم ایل ایم کو اسپرلی روز تو آفر انہی کو کیا جائے گا اسپرلی روز تو آفر انہی کو کیا جائے گا اسے ہماری دی میکسیمم ووٹ سیٹیں کر لیکن کیا وہ سٹیبلیٹی فیکٹر لائے گا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اس وقت ہمیں جو سب سے امپورٹن یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی یا انسٹیبلیٹی دونوں میں سے جو بھی ہم نام دیتے ہیں اس کو اس نے بڑا امپورٹن رول پلے کرنا ہے اگلے پانچ سالوں میں آپ الریڈی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کچھ لوگوں کا خیال نہیں تاکہ اس الیکشن کے بعد مزید جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا اگر ہم ایپسولیٹ میجورٹی تو چلے دور کی بات وہ تو ریلی ایچیب ہوتی ہے سمپل میجورٹی میں بھی ہم پی ٹی آئی کو نہیں بیٹھ رہے ہیں اگر فل نمبر اس کے پاس نہیں ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ اس پیش ہولڈ سے بھی میچے ہے اس کو انڈیپنڈنٹ بھی لانے پڑیں گے لائک مانڈڈ لانے پڑیں گے اور پھر آپ ایک گورنمنٹ فارم کرتے ہیں اگر پیمل نواز بھی فارم کرنا چاہتی ہے تو انڈیپنڈنٹس کا تو ہمیں پتا ہے ان کا تو رجھان جو چیو سے بات کی جاری تھی فہم سرگار صاحب باقی یہ چیزیں ہیں اور ایکانومی کے حوالے سے بھی بہت چیلنجز ہمارے سامنے ہیں امراض خان صاحب نے بھی اس کے کچھ اڈریٹس کی ہے اس حملے کو کچھ وے آؤٹ ہے ہمارے ساتھ کے ہم شورٹ ترم میجرز کچھ کر پکتے ہیں کوئی امرجنتی بنیادوں پر کچھ کریکشن کریں دیگھیں پتہ نہیں خوشائن بات ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ اچھی فیصد جو مسئلے ہیں ہمارے وہ ہم نے خود اپنے بنائے ہوئے خود کیئے رہو تھے یہ خواہ خواہ کے تو یہ اس کو پوزٹیبلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو نیگٹیبلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈالر کا جس طرح سے ہم نے جس طرح کیسے ہینڈل کیا ہے جس طرح انٹرس ٹریک بڑھا کے پھر ڈالر کو ریوی کیا روپی کو ریوی کیا یہ کمان کا میری سمجھ سے بہار ہے اور میں اے سمیٹرک انیلیسس کرتا ہوں ہم سمیٹرک انیلیسس کی بات کریں میں اے سمیٹرک بھی ساتھ کرتا ہوں دیکھنے کے لیے ان سب جیزوں کے حال ہیں بڑی سمپل سی بات ہے آپ نے سوال ہی پوچھا تو جواب اس کا یہ ہے ان کے حال ہیں تو ایسے ایکنومک مینجر ہیں پی ٹی آئی کے پاس اللہ بہتر جانتا ہے ہوں گے اگر نہیں ہے تو جلدی سے پیدا کریں نہیں ہے تو ڈھون لیں ہماری صرف آبادی جو ہے 210 ملین کی صرف 6th most populous country on earth 3rd year 4th most intelligent nation on earth ٹھیکے جی اسیمیٹرک ہم رہ سکتے ہیں ہم کام کر سکتے ہیں بندے ڈھونڈا پہ مسئلہ نہیں ہے اگر ڈھونڈا چاہے تو ٹھیکے جی آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اپنے وہ تو claim تو یہ یہ کہ ہماری اپنی کوٹین میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں یا پیٹی آئی کی کوٹین میں بھی کافی لوگ ہیں جو وہ بہت claim کرتے تھے کہ تمام مسئلے کو بڑے اچھے پر حال کر سکتے ہیں is that a wait and watch strategy یا آپ کو ڈھونڈ نہیں کرتے ہیں I think you shouldn't vouch for that وہ کیا کریں گے مختصر بات میں سکر کروں گا کہ یہ جو economic مسئلے ہیں ان سب کے بہت آسان سے حال ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس آسان کے اندر جو اس کا DNA جو ہے وہ ہے discipline بلکل صحیح جو سوال ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کہ کون اس پہ حکومت ماں پہ صوبائی بنا سکتا ہے آپ کے حال میں بیگیڈیر صاحب کی رائے صاحب اتفاق کریں گے جس کی مرکز میں حکومت اس ہی کی پنجاب میں نہیں چاہیے تاکہ stability آئے اور اس وقت trend آپ کیا دیکھنا ہے کہ اگر مرکز میں پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے تو کیا آزاد جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف یا نہیں پنجاب میں اچھی خواہش ہے کہ یہ ایسا ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے on ground realities جو ہمیں دیکھنی ہوگی جو مثال دی ہے خیبر پختونخواہ کی اس وقت وہ کچھ اور حالات تھے اس وقت وفاق میں اور پنجاب میں مسلم ایک نون کی گورنمنٹ بن چکی تھی لیکن اس وقت جو بیچ میں گیپ ہے اور جو دونوں پارٹیوں کے تعلقات ہیں وہ اس طرح اتنے کشیدہ نظر آ رہے ہیں آج جو مران خان صاحب نے تبدیل بھی کی ہے اس میں ان کا نبو دہجہ تبدیل نظر آتا ہے اگر تو یہ ایک مفامت کی طرف جاتے ہیں اور ایک پوزیٹیو جو مسائل ایشیو اور ground ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کیا مونہ نے ان کو حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت آپ ایک broad base consensus کے حکومت سازی کریں اگر یہ نہیں ہوتا تو مسائل پیدا ہوں گے پنجاب میں یعنی نون لی کو چاندے پیٹی یہ کہہ رہے ہیں اگر نے نہ پڑھے تو دے نہیں تو آپ بھول گیا کہ منظور وٹو صاحب نے کیا کیا جب حکومتی میاں وہ تو کہہ رہا ہوں نیئر فیوچر میں تو تعلقات ایسے نہیں کہ ہمیں نظر آئے کہ ایسا ہو جائے ایک positive فائس کی جاتا تھی ہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا دوسرا جو ڈالر یا economy کی بات کی ہے کہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بچسیمتی سے ابھی تک ایک ادارہ نہیں بن پا رہی وغیرنہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہیں وہ شیڈو کیمنٹ پیلے سے بناتی ہیں ہومورگ کرتی ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہم کھڑے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہم جبارہ جاتے ہیں مہادرائی میں ہمارا نقصان ہوگا اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہ حکومت سازی ہو اس میں خواہشات کو پیچھے رکھیں اور ملک کا مفاد یہ آئیڈیل سیناریو میں آپ نے بات کی ہے تو شاید ساب آن گراؤنڈ آپ چیزیں بہتر جانتے ہیں حقائق سے بہتر واقعص ہیں پیٹی آئی کے جتنے ووٹرز ہیں ان کے ریلیز میں آتے ہیں ان کے جلسوں میں آئیلنڈ ووٹرز ہیں ان کو موبائل کرنے میں پیٹی آئی کامیاب رہی ہے میرے میں آئیلنڈ ووٹرز میں بہت زیادہ نکلائے کیونکہ کل میں ساڑھے دن فیلڈ میں دیکھ ترہا گھونگ ترہا بہت زیادہ بات ہو رہی تھی اس سوالے سے لوگ نکلیں گے کس وقت میں سبھ آٹھ وجے پہلا ووٹ تاسٹ ہوتے دیکھا exactly آٹھ وجے ہو جا اور اس کے بعد تین گھنٹے تھوڑا سا آپ سمجھئے کہ تھوڑا پیس ڈیویلپ ہوتی لئے گرمی تھی پھر لوگ اس کے بعد شام کے آخری تین گھنٹے تھی چھے وجے تک یعنی چھے بجے کمسکم اس ریجن کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ ووٹر جس نے یہ ڈیویلپ کر لیا تھا کہ وہ دیکھ لگا کہ میں بہتر کرنے کی بات یا آپ کے چھے میں کونک پیس تین چھے یا پاپ کوئر ایریاز ہیں جس پہ ہم نے فوری طور پر توجہ دینی چاہیے پی ایک 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 دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک نومک جسٹس لانی ہے ٹھیک جی ٹیک ٹیکسیشن کی سورج اپ پہلے اپنے تھوڑے تحفظات پہزار کیا تھے پروگرام پہ پہلے لیکن یہ کونسیپٹ جو پوری دنیا میں چلنے ہمیں بھی اپنا چھے انڈیا جو ہمارا ہمسایا جو اس نے ایک کنسسٹنٹ 24-7 365 ڈیر کی ایمیسٹی چلائی لئی ہے جس نے جانا ہے جیسے دو بھی جو پیسے لانا چاہتا ہے انڈیا سے لے پر سیٹیس لانا چاہتا ہے کیونکہ جی پانسر لانڈرین جی سٹیٹ اور دو بیری بیدلی اس ویلی دنیا کو پتا ہو کار کیا رہے ہیں سو انیوی ویلی بیٹو آور سلوشن کے دیکھیں نمبر ون آپ نے بیری کوکلی اکنومک جسٹس لانی ہے مطلب کیا ہے کہ ٹینہ سٹیپ ہے ٹیکس سٹیٹ کو ٹھیک کریں دوسری بات یہ جو بزنس کمیونٹی جو چاہ رہی ہے جو جسٹیفائیڈ بات ہیں پاکستان اس وقت سکسٹی بلین کے ایکسپورٹس مینج کر سکتا ہے ڈیڈ سال کے اندر یہ میرے موسکل کام نہیں ہے میانمار سو بلین ایکسپورٹ سے زیادہ کر رہے میانمار ہمیں ڈسپس کرتے ہوئی شرم ہاتی ہے کیونکہ ڈسپننس سے کر رہے ہے کوئن سمبر 3 آتا ہے وہ ہمریج نہیں ہونے لیتی چیف کو جو ان کا اکنومک سسٹم میں آپ پائپنگ سمجھیں مثال پائپ پائپ ٹوٹی 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 جتنا بھی پانی ڈالیں گے برگیٹیو صاحب ایک پرکیپشن یہ دی ہے خیصلہ باز میں خاص پورتے کیونکہ وہاں پر بڑی انڈسٹری ہے انڈسٹری کا ذکر کر رہے سائین صاحب بھی وہاں پر بڑا ووٹ ٹوٹا ہے پی ایم ایلینڈ کا اور وہاں پر ایک پرکیپشن یہ ہے کہ انڈسٹری لسٹ بڑے مایوس ہیں وہاں پر رانہ اوزل صاحب ہے اور آبی چیر ایلی اور منان صاحب تھے ان کو انڈسٹری لسٹ کا خیال رکھنا چاہیئے تھا اور بزنس ٹرینلی کہا جاتا تھا بلکل ہے چاہیے بلکل 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 چاہیے وہ ایسٹنس ہے چاہیے وہ سیکیورٹی ہے تو اس کو انگل سے دیکھتے ہوئے اگر اس ریجن کے لوگوں کے یہ تحفظات تھے کہ ہمیں اوپن ہر نہیں دیا گیا ایک نام ایک زون نہیں بنائی گئی ایک سپورٹ یا پوڈاکشن چانی گوڈز ہمارے پاکستان میں آتی ہیں ہمارے نام سے بکتی ہیں لیکن پیپیر وہاں ہوتی ہیں یا پوڈوس وہاں ہوتی ہیں اس کا ملے ہے کہ آپ کا انڈسٹری سپیکس جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اور جہاں تک مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے آدم یہ زیادہ ہمارے انڈسٹری کے اچھے خاصے لوگ بنگلہ دیش اور ملیشیا اور شیفٹ کر گئے ہیں صرف اس لئے کہ وہاں ان کو انوارنمنٹ دی جارہی ہیں کنڈیوسف اناف ٹو ارن دیکھیں جو کوئی بھی انڈسٹری بنائے گا تو اس لئے نہیں بنائے گا کہ میں نے صرف انڈسٹری بنانی ہے برکو راہنستام آپ کی جانے انڈسٹری برکو یہ ٹریڈ انڈیا کی جو بات کی انڈسٹری بیٹھا بیٹھا ریکن ٹریڈ بیٹھا دور ایک لینڈ پورٹ کے ایٹی بیلین ڈالرز کی ٹریڈ ہو رہی ہے یہ انڈیان خود اتفاق وقت ملاقات رہی تھی وہ خود یہ کہہ رہتے کہ ٹریڈ آلیدہ چیز آلیدہ چیز ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو انٹرنچ مسئلہ ہے جیسے کہ everything is unfortunately economic ٹھیک ہے جو ہماری شارگ پہ ہاتھ انہوں نے ڈال دیئے 50 ڈیمز کے ساتھ آپ دیکھے نا ہماری جی ٹریڈ پہ کتنا ڈال رہے ہیں ٹریڈ تو ہمارا ان سے ٹریڈ کرنا میں تو ملک میرا ذاتی اپنینین ہے میں کوئی نیشنل سٹیٹ پولیسی کی بات تو نہیں کر رہا کہ آپ انڈیا کو اپنے پر ڈپینڈنٹ کریں جتنا جلدی کر سکتے آئی پی دیکھے ہم نا پاکستان میں بہت انٹیلیجنٹ کافی ساری چیزیں کی ہم ان کو پروجیکت نہیں کرتے مطلب صرف یہ ٹھیک ہم نے اپنے ریجن کو اکٹھا کرنے کوشش کی ہے سی پی چوہی یہ بہت بڑے پروجیک کا ہصہ ہے سارے سٹریٹیجک میں بیسٹ اون سرٹن نالج پتائی چلے کہ جو میجر سٹریٹیجک اکنومک انیلسیز ہوئی ہیں وہاں میں میپس ہیں میپس میں جو کیسٹون ہے وہ پاکستان ہے اگر پاکستان کوپرنٹ نہیں کرے گا ریجن آگے نہیں جات سکتے بلکل وہی اسی رئے تو ہم انیشیئٹ اوبور کو یہی کیا گیا ہے تو برانہ تاک سیپیک کی جب بات کر رہے ہیں جو دیکھنٹی چیز پر کمیشن نے نیجیان جاؤ انہوں نے آج ایک ویٹ بھی کیا انہوں نے ویلکم کیا ہے تمام اس انتخابی عمل کو تو چائنہ کیا کمفورٹیبل ہوگا خان صاحب کے ساتھ ابھی انہوں نے خان صاحب میں انتباط کی چائنہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں کا جو اقصاف کا جو موڈل ہے وہ اس کو فالو کریں گے سیکنڈلی انہوں نے افغانستان انڈیا ایران اور چائنہ کے ساتھ اپنی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور سیپیک کے حوالے سے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کے جو کرنے کے چیز ہے جو پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ سیپیک بہت بڑا پروژیکٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو چائنہ میں جو یوت ہے وہ ریٹ کام ہے پاکستان میں جو ہماری یوت ہے وہ سکسٹی پرشنٹ سے زائد ہے اس لیے گورنمنٹ نے جس طرح سیپیک آیا تھا انہوں نے چاہیے تھا کہ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ ہماری جو یوت ہے اس کو ٹرین کرتے اور آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری یوت وہاں پر جا کے یا ان کی جو انڈکسٹیز یہاں پہ آ رہی ہے اس کے لیے ہم اپنی جو ورک فورس ہے وہ تیار کر کے دیتے اور وہ پروپرلی وہاں پر کام کرتی اور ہماری جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہوتی ہے ابھی جو 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 بلس کے حوالے سے بات کیے خان صاحب نے کہ پاکستان میں برزگاری بہت زیادہ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے جو ایجنڈا ہے وہ ٹاپ آف بھی ہے لیکن جو اس وقت جو سنیلیو ہے دیکھیں ایک ایکانومی کی جو بیس کرتی ہے وہ انوائرمنٹ پر کرتی ہے جب آپ کے یہاں پر حالات ایسے ہوں گے جیسے آج اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ دھمکی دے رہی ہیں کل ایٹی سی آپ سوالے سے ایک ہم نے روپتا ہوں ایک انزلٹ ہم انہوں سے کرتے ہیں آپ کے پاس جی ناظرین ایک نتیجہ ہے آپ کا چاملہ بھی تھوڑی دیر میں ہم لگتے ہیں سیزا آبی بات آپ مکمل کرتے ہیں کل ایٹی سی ہو رہی ہے اور یہ رزالٹ ہم نے آپ کے ساتھ جیسے بخواہ میں موصول ہوا ہم نے آپ کو بتایا ایک ایکانومی کی بیشن جی پاکستان میں جب تک حالات نہیں ہوں گے آپ پروپر لی ہاں پر آپ کی جو لائن آرڈر کی سوشن دیتا نہیں ہوگی کوئی بزنس کمیونٹی کو یہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا کہنا بھی در آگے ہیں بینہ اگر یہاں پہ انویسٹ چاہ رہا ہے تو وہ آپ نے بینیفٹس کیلئے کر رہا ہے سمسید آپ سے اب بظاہد لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بنانی ہے پی ٹی آئی اپنی حکومت بناتی ہے سببائی اسیمڈی کا یہ ایک ریزلٹ ہے جو بتا رہے ہیں ہم بلوچستان اسیمڈی سے پی بی سفٹی لکبیلہ ٹو کا ریزلٹ ہے نسل اللہ بہاں پر ایک پر چالیس پورٹ سے انہوں نے حاصل کیے ہیں یہ کچھ ریزلٹ چھے سببائی اسیمڈی اس کی سطح پر تو شمشی صاحب اگر پی ٹی آئی ملکر پر حکومت بناتی ہے تو فیوچر کا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیگلز پارٹی کا اگلے پانس دارے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جتنے بھی دسکشن ہوئی اور اور گراؤنڈ جو ہمارے مسائل ہیں اس سے آپ باتوں سے زبانی میں ہی نکل سکتے اس کے لیے آپ کو ٹھوس اجزامات سوال میرا بچہ ہے سوال یہ ہے کہ دو سیاسی جماعتوں کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ بلابل صاحب وہاں پہ آگئے ہیں نواز شنی صاحب جیل میں ہے کیا فیوچر ہے دیکھیں کہ اب یہ پوزیشن جوائنٹ ہوگی وہاں بنے گی اور اب تک کی جو صورتحال ہے جترا بھی بات ہو رہی ہے کہ پوزیشن جو نئی حکومت بنے گی اس کو سخت پوزیشن کا سٹرانگ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی دون اور بے یو آئی یہ تب اکٹھے ہوں گے اور یہ ایسیوز پالیچیز پر گورنمنٹ کو تنکیب کا نشانہ بنائیں گے یہ تو دہر ہے اس کا روڑ ہوگا اور مضبوطہ پوزیشن ضروری ہے اور اس کے پوزیشن ہے بات یہ ہے کہ آپ کی سمیٹمٹ کیا ہے بلکل ایک اور ہمارے پاس ریزلٹ ہے وہ ہم لوگ آپ کو ریوی کر رہے ہیں بنو ون کا ریزلٹ پی کے ایٹی سیون جو پیٹی آئے کو بڑی تف کال کریں گے رگنگ کے حوالے سے اور لیکن آج جو خان صاحب نے بات کیا وہ بہت کلیر کیا وہ نے کہا کہ جس بھی حلکے کے حوالے پر آپ بات کرنے ہم اس حلکے پر آپ کو لے کر چلتے ہیں اور وہی سے اس کو مطلب ان کا پہلے اس بھی ایک دیا یعنی کہ ان کی ادرس کو دیں گے ان کی گریونسز وہ مان گے نہیں اس سے نہیں آلوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی تو ایک زائر پریشانی رہے گی ابھی تو گورنمنٹ میکنگ کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی چیزیں سٹل داؤن ہونی ہیں لیکن بارال پولیٹیکل مسائل جو ہے ان کا سامنے رہے گا پچھلے پانچ سال کو یہ آپ دیکھ لیں پچھلی گورنمنٹ کو جتنا زیادہ پولیٹیکل مسائل کے سامنے رہا تھا اس کو شاید اس سے زیادہ رہے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اپوزیشن جماعتیں زیادہ ہوں گی پچھلے دفع اپوزیشن جماعتیں تھی نہیں تھی اور اپوزیشن سات نہیں تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پرابلم ہوں گے جو گورنمنٹ ہوگی اس کو اپوزیشن کے طرف سے اس کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکسٹان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا تہین لیتی ہے وہ کہاں گھڑی ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور ایک بات بڑی یہ ہے مونہ کی اپوزیشن کی جماعتیں مسلمی نواز پر پیپلز پارٹی پارلیمان ہی سیادہ ساتھ نے بڑی منجی ہوئی ہیں بلکل پاکسٹان پر پارلیمان کے اندر بھی دے سکتے ہیں سردار صاحب سے یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اب اس سٹیج پر آ چکا ہے اور اس کی اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور یہ جو اتنا بڑا منصوب ہے پاکستان میں جو حکومت بھی ہوگی ان کا قامل جو ہے اچھا چکے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں سرادی تناسیات ہیں وہاں تجارت بھی ہو رہی ہے اور باتجیت بھی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہت اس وقت روشن اور اوپن بھی ہے کہ وہ پولیٹیکلی بھی اور ڈیپلو میسی میں بھی اپنا ایک مقام بنا کرتے ہیں اور ہاں پاکستان میں جو ایک شروعات ہوئی ہے کہ وہاں ڈائل آر کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پورا امید رہتا رہی ہے بلکل صحیح آتیم رانہ صاحب ہم جب یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اب نہیں حکومت اگر آئے گی ان کے لئے چیلنجز بہت ہیں شاید صاحب نے کہا کہ کافی چیلنجز ہوں گے اور پچھلی دفعہ سے زیادہ آئے گا انہوں نے سیکھیں نہیں بات کیا کہ اپوزیشن زیادہ ان کو ٹپ ٹائم دے سکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس پرلیمان میں ٹپ ٹائم دے گی کیونکہ جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹپ ٹپ ٹائم کیا ہو سکتا ہے کہ سوڑ دن سے رائے سے بھرنا کے ٹپٹل لوکڈاؤن دیکھیں ابھی جو پاکستان کی اکنومک پوزیشن ہے کوئی ایسا جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت جو بھی کسی بھی سیاسی جماعتوں کی جو ریزیرویشن ہیں اس کے لیے پرپر پلیٹ فارم موجود ہیں ایسی پی پر جا کے کسی کوٹس میں جائیں وہاں پر جائیں اگر وہ اس وقت یہ احتجاج وغیرہ کریں گے تو اس وقت جو پاکستان کی اکنومک پوزیشن ہے وہ ہمیں افورڈ ہم نہیں جرمے دے گی آسین صاحب آئیت بھی تول کہ ہمارا کا سناس منٹ ہے ایک نائک کے تمام کے لوگیں بلکل ون لائنر ون پرس لائنر کنکلوڈ کرنے کے لیے سارٹنگ مجھو برگیٹی ایسا میں بڑی انترسل کی بات جی رہا ہے اوان اکان اور سی پیک اور یہ سارا جو ایکونمی سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں امران کے پاس دفکل گراؤنڈ ہے دفکل گراؤنڈ ہے انفرچلیٹ بٹ اس کی جو موٹیویشن نگر آ رہی ہے ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون لائنر ون لائنر دفکل ایسا ٹھیک ہے ایسا بیسیکی جو میں سمجھا ہوں کہ دیرز پیردائم شیفٹ ٹھیک ہے پیردائم شیفٹ کے ساتھ آپ کی دائنیمکس چینج ہوتے ہیں اس کے ساتھ یو یو ترائی سمتنگ نیو تفکس سمتنگ ٹھیک ہے کوئی انڈوریشن لانی ہوگی شنٹی ہو میں سمجھ بہت پوزیٹیو میں دیکھتا ہوں اور یہ جو آپ نے بات کیا کہ اتجاج کیا ہوگا آرسنبلی کے اندر کو معاملات ہے گا لیکن سٹریٹ پہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا یہ آپ آدھی لائن گولتا میں آدھی لائن گولتا ہوں تھوڑا سا مچورٹی کے سبوت دینا ہوگا ساری سیاس جماعتے کو اس سارے موٹ سے باہر نکلنا ہوگا تاکہ کچھ کام سے کہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ٹرینڈ سے بتا رہے ہیں کہ لوگ کو ڈیسائیڈ کر دیا اور پیپلز پارٹی کا ہم روڑ ہوگا کبھنے ہوگا کبھنے ہوگا کبھنے ہوگا پیپلز پارٹیڈ اس نوٹ پہ آج کی اس پورٹیکلر ہمارا دیگی سیگمنٹ اس کے استطاقام کریں گے لیکن اس کے بعد جو نیوز بھی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی نیوز بریک بھی شامل رہے گی اس نے بھی مزید تفصیلات پورے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے مراحل اور اس تمام وزارٹ نتائج کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا ملاحظہ فرمائیے گا اس وقت ہمیں اس ٹرانسمیشن سے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے گا بٹسٹے ٹی ٹیونڈ ویڈ اس کیونکہ ہم لوگ سلسلہ اسی طرح سے کنٹنیوڈ رکھیں گے اور اس وقت امام پینلس جو ہمارے ساتھ تجزیر تفصیلے کے لیے تجزیر فرماتے ہیں ان کا بہت شکریہ ہماری طرف سے مونہ عالم شہزاد وزا کی طرف سے اس وقت کے لیے اللہ حافظ دیکھنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی بی نیوز الیکشن سٹی سے سید مور الحسن اور سائمہ منحات حاضر ہیں ناظرین الیکشن دو آدھر اٹھارہ کے حوالے سے اب ہتمی مرائل میں ہم داخل ہو چکی ہیں ٹیکنی الیکشن کمیشن صاحب نے بتایا ہے کہ بیاسی فیصد انتخابی نتائج انہیں موصول ہو چکے ہیں جبکہ جو ڈی آر اوز ہیں انہوں نے نوے فیصد سٹیٹوں پر جو نتائج ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اور پوزیشن بھی بہت واضح ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن کر عبری ہے قومی سملی کی سطح پر اس کے بعد پی ایم ایل این ہے اور تیسے نمبر پر پاکستان پی پرس پارٹی اور یہی پریڈکشنز بھی کی جا رہی تھی البتہ سبائی سطح پر پنجاب اسملی میں اس وقت بڑا کانٹے کا مقابلہ جاری ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان اب دیکھنا ہی ہے کہ تخت لاہور جیسے سریمانوں میں کہا جاتا ہے وہاں کس کی جیت ہوتی ہے سبائی سطح پر سن اسملی اور خیبر فخدونس کا اسملی کی پوزیشن واضح ہے پی پرس پارٹی اور پی ٹی آئی سمپل میجورٹی حاصل کر چکی ہیں خود سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اس حوالے سے گفتو کریں گے پچپن پی سر سیکٹ الیکشن کمیشن صاحب نے کہا کہ ٹرن اوٹ رہا جو کہ اچھا ہے اور دوہزہ تیرہ میں بھی پچپن پی سر تھا عمران خان صاحب نے ایک اہم خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے انشور پر عمل درامت کریں گے ساتھگی اپنائیں گے خارجہ پالیسی میں توازن لے کر آئیں گے اس خطاب پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اویسی نویس آل سیٹ تیٹیز گوئن ٹو بی در فیوچر پرائم منسٹر تو صاحب صورتحال جب ہم کل بیٹھے تھے اتنی واضح دیتی ہم میرے خیال میں بہت اصکر واضح ہوگی کہ پنجاب کی سطح تک ذرا معاملہ ذرا جیسے جیسے عام انتخابہ دو ہزارہ دارہ کے نتائج محصول ہو رہے ہیں ایک واضح جو کلیس پکچر ہے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے ابھی عمران خان کی بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی تیمین عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا انتخابات سے پہلے بھی کچھ سرویز ہوئے کہا گیا کہ ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے پذیرائی مل رہی ہے انہیں عام لوگوں کی طرف سے فائلنگ میں اضافہ ہوا ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل صحیح ثابت ہوا جب نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے خاص طور پر میں ان نتائج کی بات کروں گی ان حلقوں کی جن پانچ حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کی تیرمن عمران خان نے الیکشن لڑا اور پانچ حلقوں سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی اس کامیابی کو ہم بڑی کامیابی اس لیے بھی کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اس پانچ حلقوں سے فقط باہر آپ ہی چیرمن ہے کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے جنہیں اپنی تمام جن حلقے تھے ان میں کامیابی ملی ہے کسی اور سیاسی جماعت کے چیرمن کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائی اس پر بھی ہم بات کریں اور ہمارے ساتھ جو بہت زبردستہ پینل ہیں ان سے بھی یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے اور جو سپیچ کی اس کے حوالے سے مختلف نکات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیم رانہ صاحب کل بھی ہمارے ساتھ رات گئے تک نشیز کرتے رہے سیویر جنرل سے آسیم اسلام علیکم آپ کے برابر ہم تشریف برما ہے برگیڈی ریٹائر اساق احمد صاحب گفتو کریں گے ملکی سیاست امران صاحب کا جو خطاب ہے اس پر بھی بات کریں گے اکانومی پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والی حکومت کے لیے اس حال سے گفتو ہوگی آپ کا بہت شکریہ ہمارے اپنے کلیگ ہیں پاکستان چیلویجن نیوز کے ایس ریکوٹر ہیں حارون لائک سور صاحب اسے ذرا پنجاب کے سینیاریو ہم ڈسکاس کریں گے حارون کے وہاں جس کی حکومت بنتی ہے آپ سب کا پومو ویلکم میں آپ گفتو کا آغاز اگر آسم آپ سے ہم کریں اب جو سینیاریو ہے وہ تو بہت واضح ہو گیا ہے اور پریڈکشنز یہی تھی اگرچہ نواز شریف صاحب نے اطرازات اٹھائیں ہیں آج ان کا چونکہ ترزدہ تھا اور جیل میں ملاقات کا دن تھا انہیں کہے کہ الیکشن ہم سے چوری کر لیا گیا ہے عمران خان صاحب نے یہ بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی کو اطراز ہے کہ کسی حلکے میں مبینہ دھانگلی ہوئی ہے تو وہ حلکہ کھلوانے کے لیے تیار ہیں یہ سب بولڈ سٹیٹمنٹ اور انہوں نے بڑی واضح طور پر کہا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت کا جہاں پر ہے اطراز ہے ہم اسی کھولنے کے اور بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں پی ایم ایل اینڈ نے اس طرح کی جو تھی وہ آفر نہیں کی تھی سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت اگر پاکستان کی جو صورتحال چاہرہی ہے ابھی یہ ایکنومک پوزیشن ہے ہماری میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میچور سیاسی جماعتیں ہیں مسلم دیکھ جو تین گفہ یہاں پر حکومت کر چکی ہے اور ماضی میں بھی ان کا بہت زیادہ ایکسپریزیں اسی طرح پیپلز پارٹی اور باقی جو متحدہ مجلس عمل ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں نہ کہ اس طرح کا وہ انوائیڈمنٹ یہاں پر اس ملک میں لے کے آئیں دھنے بازی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں جو ہے وہ سٹیبلیٹی کو جو ہے وہ ڈسپر کیا جائے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی سنسلہ ہے تو اس کے لیے Election Commission of Pakistan کا فورو مجود ہے کوٹس مجود ہیں وہاں پر جائیں اور ایک جو آئینی طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ اپنی تمام چیزوں پر جائے ہیں نتائج کی بھرما رہے دی ہمیں یہ پہلے سے کہا جا رہا ہے تو اس پر ہم نتائج کی جانی بڑھتے ہیں اور کچھ تاسا ترین کے نتیجے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں جی بتائیے گا منتظر ہے جی جو اب تک آپ سے میں سے جانا چاہوں گا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ الیکشنز کے پہلے پریڈکشنز تھی کہ جیب جو ہے خان صاحب بلہ لے کے جیب پہ سوار ہو جائیں گے اور جیب جو ہے وہ بڑا سیز دوری جیب پہ راہ راست جائے گی جیب پہ سارے پینٹر ہو گئے چوہ دن ساتھ صاحب جو اس کے ہیڈ لگ رہے تھے وہ دو جسوسوں پہ پہ کونی سطح پہ ہار چکے ہیں ایک پہ بھی ہار چکے ہیں تو آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ جیب کا سیلنگ تو ختم ہو گیا جی ڈی ایک اس کے بھی عبارت میں ہوا نکل گئی تو یہ جو سانسلس کی تھی یہ ختم ہو گئی جو وہ بجیرہ دور پہ سبسمنٹ کی بنائی نہیں تھی بڑا انڈرسنگ پاکستان کی سیاسب میں کانسپریسی تھیری جو بھی بریک میں بات کر رہے تھے اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل میچورٹی کا لیول ابھی تک وہ نہیں آیا جو آ جانا چاہیے تھا انفورٹنیٹلی میں اس کو بلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غیٹلی سیڈ دو تین مارشال آز بیچ میں آئے جس کی وجہ سے پولیٹیکل میچورٹی نہیں آ سکی لیکن اس کے باوجود میں یہ میرا تذیعہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پولیٹیشن کو زیادہ میچور بیہیو کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجودے ہیں اس وقت اور وہ پبلک اچھولی 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 میں ہمیشہ میں مہتھی ہو اس لیے کہ وہ بوٹ لے کر آتا ہے پلس جانتا ہے لوگوں سے ملتا ہے بیٹھتا ہے ان کی پرولیمز کو سمجھتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا ہے تو یہ جو اسٹابرشمنٹ کا رول تھا یہ کہا گیا جو کہا گیا کہ جیت کے پیچھے وہ ہیں حالانکہ چوہ جنسہار نے اپنی ایک سپیچ میں کٹیگوری کے لکھا تھا انہوں نے کہا یار میں آزاد کھڑا ہوں یہ باقی جیتیں میرے پاس نہیں ہیں لیکن عام لوگوں کی یہ رائی تھی ہاں لوگوں کی رائی تھی اسی طرح پی ایس پی کے پیچھے بھی یہ رائی تھی اور پری کے لبیہ کے پیچھے بھی یہ رائی تھی تو کیا یہ جیٹیے کے پیچھے تو کیا یہ ساری کی ساری اور پھر کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور تھی کہ اپنی جیت اور اپنے گھوڑے کو ناجتا سکی اس کا مطلب ہے کہ اس تھیری میں دم زیادہ نہیں پریم سبزار صلی اللہ علیہ وسلم عمران خان صاحب کی سپیچ پڑاتے ہیں چونکہ آپ ایکانومیس کے خان صاحب نے کہا اپنے مشروع پی جو انہوں نے واضح کیوں پورے کریں گے ایک کروڑ گھر بنانے ہیں پانچ سالوں میں پچاس لاکھ ایک کروڑ نوکلیاں دینی اور پتاس لاکھ گھر بنانے ہیں آٹھ ہزار ارب روپے انہوں نے کہا میں ٹیکس وصول کروں گا ایس بی آر میں ریفارمز لے کر آوں گا ملکی ایک سپورٹس کو بڑھاؤں گا آپ کیا کہیں گے پتاس لاکھ اگر گھر بنانے ہے تو پڑھانا دس لاکھ ہے ممتین ہو پائے گا دیکھیں جی سب چیزیں پوسیبل ہوتی ہیں اگر پلاننگ ٹھیک ہو آپ ہیمریج نہ ہونے دیں اور آپ اس پلان کے تحت چلیں ٹھیک ہے جی اور جو پروفیشنل ہوتا ہے نا اس سے کام لیں جو ان کے پاس پروفیشنلز جس پارٹی کے پاس بھی جو بھی پروفیشنلز ہیں ان پروفیشنلز سے کام لیں انٹرفیر مت کریں ان کو کرنے دیں کام ٹھیک ہے جی پاکستان راکٹ سائنس میں ون اف دی بیسٹ ہے دنیا میں ٹھیک ہے جی لیکن ہم سے ایک پینے کا پانی نہیں مینج ہو رہا ٹھیک ہے جی 45 ملین ایکر پانی 45 ملین ایکر پانی ہم کنزیوم کرتے ہیں تقریباً 120 ملین ایکر ہم دینے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ چھوڑیں انڈیا کیا کہتا ہے وہ میں نہیں بات مانتا وہ تو ایک الہبہ ڈیویٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ this is not economic management ٹھیک ہے جی یہ سارے جو انہیں باتیں کہیں ہیں دیکھیں ایس بی آر کی چنئے مثال لیں ہمریج کے حوالے سے وہ لنک ہوتا ہے اگر ہم نے تین کھرب روپے ٹیکس اکتھا کی ہے جو ہمارا بجٹ بڑھتا جا رہے ٹیکسیشن ریکارڈ لیولز پہ جات چکی ہے ٹھیک ہے جی 0.4% عوام 23% ٹیکس دے رہی ہے اس کی کوئی لوجک ہے ٹھیک ہے جی بنیادی سی بات ہے نا میں پھر سے کہہ دوں 0.4% عوام 23% ٹیکس دے رہی ہے تو وہ چیزیں ہیں نا کہ ہم نے کیا گناہ کی ہے سو میرا کہنے کا بات بھی ہے کہ وہ اصل میں غلط نہیں کہہ رہے میں نا تاریف کر رہا ہوں میں فیکس بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے سات لاکھ ٹیکس پیرز ہیں جو مثال کے طور پہ تین کھرب دیتے ہیں تو آپ اس کو ایک اشاریہ پانچ میلین ٹیکس پیرز کر دیں تو چھے کھرب ہو جانا ہے تو دو ایبل ہے تو چھے کھرب ہو جانا ہے آپ کی اکانومی تیم اچھی ہونی چاہیے آپ کی کہنے کا مطلب ہے تیم اچھی ہونی چاہیے آخری بات کرو گا ہماری جو اصلی جی ڈی پی ہے وہ تین سے پانچ کونہ زیادہ ہے اس کا فائدہ کیونی اٹھا رہے لو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ساہیم سیدار سب ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بات پھر نتائج جو ہے وہ سامنے آخر پر رہے محمد بابن شیر خان لغاری تحریک تالیبان تحریک ربیق سے تعلق ہے اور ووٹ لیے ہیں چھبی سہزار اکسو چھے تن ڈی جی خان ایک پی پی دو سو پیچاسی خواجہ محمد داؤس سلمانی صاحب یہ ہم گلے آپ کو بتا چکے ہیں فائد خان تحریک انصاف کے کامیاب قرار پیس ستائی سہزار چھے سو تاریس پورٹ انہوں نے حاصل کیے خواجہ محمد داؤس سلمانی صاحب ڈی جی خان پی پی دو سو پیچاسی ایک سے وینر ہیں اور اسی حلکے سے محمد بابت شیر خان لغاری تحریک لبیت کے دوسرے نمبر پر رہے سبیس ہزار اکسو چھے ترگو کیے ہم نے آپ کو ریلٹس دی ہیں میں چاہوں گا کہ حارون لائف تور صاحب صرف پجاب اسمبلی کے ذات سنیری کو ڈسکاف کریں آپ کے پاس کٹسن فگرز بھی ہیں وہاں ذرا کانٹے دار مقابلہ ہے میجیکل فگر کیا ہے پجاب اسمبلی میں ساردہ اکسریت حاصل کرنے کے لئے جو جنرل نشستوں کے حوالے سے جو میجیکل فگر ہے وہ تو ہے ون فورٹین نائن کی جو اچیو کرنا ہوگی اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب تک کے نتائج ہیں ان کے مطابق پنجاب میں یہ تو واضح ہو گیا کہ بڑا سیاسی دنگل ہوگا حکومت سازی کے لئے بڑا کپ ہوگا کسی بھی جماعت کے لئے حکومت بنانا پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جو انہوں جماعتیں جو ہیں ان کے پلس اور مائنس پوائنٹس موجود ہیں مسلم لیگ نون کو جو سب سے بڑا ان کا پلس پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ زخصال سے ان کی وہاں حکومت رہی ہے وہاں گراس فورٹ دیور تک ان کے کافی زیادہ تعلقات ہیں اور ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنس کا فگر ہے وہ بہت اہمیت اکھیار کر گیا ہے تیس سے زیادہ ہوگی ہمیں دیکھا حارون ابھی بھی جو نتائج آئی سامنے اس میں بھی کچھ آزاد امیدوار اس میں بھی آزاد امیدوار ایسے تو آزاد جا کر فرقی کو جس کی بنتی اس طرف نہیں جاتے ٹیلز سے ہوتا ہے جی زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے لیکن دیکھیں اس وقت مسلم لیگ نون کو اگر دیکھیں تو 132 کے قریب جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے اور ان کو صرف آپ کہیں کہ سترہ کا فگر مزید حاصل کرنا ہے اگر آپ پنجاب کے آزاد امیدواروں کا انیلسز کریں تو ان میں سے آپ انگلیوں پر گل سکتے ہیں چار پانچ لوگ ایسے کم از کم جن کا واضح مسلم لیگ نون کی طرف ہے ابھی آپ نے چوہدری نسار علی خان کی حلقے کی بات جی وہاں سے وہ پنجاب سمجلی گلیشنز جیت گئے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چوہدری نسار علی خان کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی اے اگر ساتھ جا کر بیٹھے حرون جو پی ایمل کیوں بھی جیت رہے سکتر کا سان ہے ان کی بھی چار پانچ سیتے بڑھیں پی ایمل کیوں جو ہے ان کی نشستیں ہیں پھر ان کے ایک آدم امیدوار ایسے ہیں جو آزاد ایسی سے جیتے ہیں جیسے سادس بھٹی ہیں مدی بہدین سے جیتے ہیں چوہدری پرویز ناہی کے قریبی سٹیٹیوم وہ در پتہ پی ٹی جو بھی پی ٹی آئی کی پنجاب کی مزید صورتحال بھی آپ کے ساتھ ڈسکر کریں گے اور لٹس کی آئیں ہیں جی نتائج مزید ہم کا پہنچے ہیں آمکار ہیں کہ وہ اپنے دیکھنے والوں پر پہنچائیں جی سید عبد الرشید صاحب بتاہتا